موسیقی موسیقی ماشاءاللہ آپ دادی بھی بن گئی ہے ہاں دادی ماں یہ لا دو دادی ماں وہ لا دو آپ نے ابھی مجھے کہا کہ ماں کے پاس مجھے لگا اب با بھی نہیں ماں بھی نہیں میں یتیم ہو گئی ابھی میں لا وارس ہو گئی ہوں یتیم ہو گئی ہوں اور آپ نے اتنے لا وارس بچوں کو اتنے یتیم بچوں کو اپنا نام دیا اپنا گھر دیا اپنا ٹائم دیا کتنی بڑی بات ہے نا اللہ کو جات یہی چیز تھی کہ میں نے کسی سے ماں لے لیا کسی سے باپ تو اس کو بھی بہت کچھ دے رہا ہوں انہوں نے بہت کچھ دیا آپ کو بدلے میں پھر بھی میرا دامن ماں سے خالی ہے میری ماں نہیں میرا دامن دعاوں سے خالی ہو گیا ہے ماں عمر کے ہر حصے میں چاہیے ہوتی ہے نا نہیں مرنا تو ہم کو بھی سب کو ہے لیکن نا تو ماں ماں ہوتی ہے اور ماں کا کوئی نمل بدل نہیں لوگ جب ہے نا کوئی ماں چار بچے چھوڑنے آتی ہے نا تو میں شادی کر رہی لی ہوں اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے نا جب چار بچے چھوڑ کے جاتی ہے اور خود نیا شوہر کرتی ہے تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کیوں کہ میں اس تکلیف سے موجود ہوں تو بچے آپ کیاں چھوڑ کے جاتی ہے ہاں میرے بہت سارے بچے ابھی بھی موجود ہیں میں آپ سے اس پہ بات کرتی ہوں ہمارے ساتھ ہیں وسی شاہ کال پہ اسلام کم وسی جی اسلام علیکم سنم کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک تھا وسی آپ کیسے ہیں بلکل فائن الحمدللہ آپ کو بہت بہت یعنی کہ سما کو بھی اور آپ دونوں کو آپ کو بھی مبارک ہو لگوں کو بھی کہ آپ دشن ہو جائے کریں گے صبح صبح انشاءاللہ انشاءاللہ اور میں بھی انجوائی کروں گی وسی آپ سے میں اس لیے بات کرنا چاہا رہی ہوں اور کہ آپ نے اتنی خوبصورت نظم لکھی ہے اتنی خوبصورت نظم لکھی ہے آپ نے کیا سوچ کے لکھی ہے کس وقت آپ نے لکھی ہے یہ میرے دل کی آواز ہے یہ آپ نے نظم پڑھی وہ میرے دل کی آواز ہے بلکی ساپا کی دل کی آواز تو یہ آپ نے ہر ماں کی دل کی آواز لکھی ہے یہ بہت ہی اونر ہے اور بلکی ساپا کو بھی سلام آپ کی والدہ کو بھی اسلام پروگرامز میں دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بلکیس ایدی صاحبہ ہیں یہ صحیح معنوں میں اصل معنوں میں ماں کا روپ ہے اور یعنی کہ ماں کے روپ سے بھی ماں کے درجے سے بھی اگر کوئی بلند درجہ ہو سکتا ہے تو وہ بلکیس ایدی صاحبہ کا ہے تو اپنے بچے تو سب پال لیتے ہیں لیکن راندہ درگاہ کی ہوئے بچے جو ہے وہ صرف ایدی صاحب یا بلکیس ایدی ہی اس ملک میں پالتے ہیں بے شکر آپ نے جو کہا وہ لازم آز ہے ہر ایک کے دل کی آواز ہے جیسے آپ اپنی والدہ کے بارے میں اور ہر آدمی اپنی والدہ کے بارے میں ٹچی ہوتا ہے ویسے ہی میں بھی ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ماں جو ہے وہ صرف جنم نہیں دیتی ہے بلکہ ہماری تربیت کرتی ہے ہماری پربرش کرتی ہے اور جس طریقے سے مختلف طوفانوں کا مقابلہ کرتی ہے میرے بادر کی انڈی ریتھ ہو گئی تھی جس طرح سے انہوں نے مجھے سالا جس طرح سے میری پربرش کی جس طرح سے تعلیم کے لیے انہوں نے تگو دو کی تو میں اس سے ہٹ کے رسپیکٹ کرتا ہوں اس عورت کی جس نے مجھے جنم دیا لیکن اس سے کہیں زیادہ دیانت اور محبت سے اور دیانت سے اور صحبتیں برداشت کر کے میری پربرش کی انہوں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہر ماں کرتی ہے چاہے وہ آپ ہو چاہے آپ کی والدان بلکی سیدھی ہو تو بس یہ دل کی آواز ہے بہت ہی اوریجنل اور سچی نظم ہے اس میں کوئی خوٹ نہیں ہے کوئی لفظوں کی جادوگری نہیں ہے جو میرے دل میں تھا وہ میں نے میں بتاؤں اسی واقعی یہ نظم ایسی ہے کہ واقعی اس میں کوئی لفظوں کے ساتھ آپ نہیں کھیلے آپ یہ نہیں دکھانا چاہا کہ میں بہت بڑا پوئٹ ہوں آپ نے صرف دل کی بات کی اور بہت ہی آسان لفظوں میں کی ہے وہ اتنی خوبصورت بات ہے نا کہ میں بہت کچھ پڑھ رہی تھی لیکن مجھے اس نظم کے بعد کچھ سمجھ ہی نہیں آیا میں نے کہا اس کے بعد تو سب ختم ہو جاتا ہے سب آجاتے ہیں اندر ساری باتیں آجاتے ہیں بس ہی میں یہ چاہوں گے کہ نظم آپ مجھے اپنی آواز میں سنائے میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور میں نے کوئی غلطی کی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا نہیں نہیں قطع نہیں میں دیڈیگیٹ کرنا چاہوں گا تمام جو مائیں ہماری دیکھ رہی ہیں بہنیں مائیں خصوصاً آپ کی والدہ کو اور خصوصاً بلکیز ایدی ہمارے لیے بہت فقر کا مقام ہے کہ ہمیں کیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں بلکیز ایدی صاحبہ جیسی خاتون اور مائیں جو ہیں وہ ہمارے سروں پر ان کا سایہ جو ہے اللہ ہمیشہ سلامت رکھیں یہ پاکستان کا انسانیت کا اور عورت کا اور ماں کا فقر ہیں بلکل بلکل یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو نادا یہ میری جیت کا سب احتمام تم سے ہے یہ میری جیت کا سب احتمام تم سے ہے اور گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے ہے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے بہت خوبصورت بہت شکریہ بہت خوبصورت تینکیو سو مچ وسیشا ہمارے ساتھ کال پہ تھے اور اسی خوبصورت نظم کے ساتھ ہم لیتے ہیں بریک بریک کے بعد آئیں گے بہت سارے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور اپنی امی سے بھی بات کریں تینکیو سو مچ دیکھتے لیے یہ سبا سبیر سما کے ساتھ سبا سبیر سما کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوست انم بلوچ اور یہاں پر ہیں میری دو دوبائیں میں کسی اور کو بھی بلاؤں گی لیکن تھوڑی تیر کے بعد امی سے بات کرتے ہیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک بس ہم گھر میں سندھی میں بات کرتے ہیں آپ ہیں میں امی سے بات کرنے ہیں لیکن بہت اثان ہے میمن اور سندھی سیم سیم کروت ہو ٹھیک تھی ہو ٹھیک تھی ہو ٹھیک تھی ہو سارا حالین سارا حالین آرے واہ میمیوں سندھی کافی ملتے جلدے ہیں تھوڑا سفر کے ہاں تھوڑا سفر کے زیادہ نہیں لیکن مجھے آپ سکھائی گا لیکن سب زبانیں اپنی ہیں سب زبانیں اپنی ہیں سارے لوگ اپنے ہیں سب اپنے ہیں سب اپنے ہیں آپ بتائیں ہماری پرورش کرنے میں ہمیں اتنے سے اتنا بڑا کرنے میں سفر کیسا رہا؟ کتنا مشکل تھا؟ یقینا یہ منزلیں مشکل ہوتی ہیں بچے پالنا ان کو بڑا کرنا بڑی بات یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کرنا اچھی تربیت کرنا اور یہ میرے پروردگار نے میری مدد کی اور میں آج جس سٹیج پہ کھڑی ہوں جہاں لوگ مجھے پہچانتے ہیں اپنی بچوں کے ساتھ مجھے اکیلے ہی کوئی پالنا پڑا پورے بچے پالنے پڑی میری ماں ہے میری خوش قسمت ہی ہے پورے پانچ بچے پورے پانچ بچے کے لئے پڑی میرے بھی پانچ بچے آپ کے بھی بات ہے تو یہ ہے کہ میری ماں تھی میری ماں ہے اور ماشاءاللہ میں خوش قسمت ہوں لیکن یہ کہ خوشی یہ ہے کہ میرا جو سفر میرا جو سفر نامہ کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ وہ جو سفر اب جس منزل پر اب میں تمہیں دیکھ رہی ہوں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بلکہ میں سب بچوں کو دیتے ہیں میں آپ یقین کریں کہ ہماری کوئی کامیابی یا ہماری کبھی کوئی چیز اچھی نہ بھی جائے مطلب وہ امی کے چہرے پہ ہوتی ہے بات بلکل وہ صرف امی کے چہرے پہ ہوتی ہے اگر ہمیں خوش ہونا اور پتہ نہیں سمہا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج میں اداس ہوں کل آکر مجھے بول رہی تھی گھر میں کوئی بات کہ تھی مجھے لگ رہے میں نے کہا آپ کا کس بات پہ نہیں مجھے لگ رہا کہ وہ اداس ہے وہ کسی بات پہ اپسٹ ہے تو میں نے کہا میں سوچ ہی تھی سبرین کے لیے بھی کہہ رہی تھی سبرین کے لیے آپ کہہ رہی تھی میں کہہ رہی تھی اور پتہ چل جاتا ہے لیکن مجھے آج تک اپنے دکھوں کا وہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے دکھ بتاتے ہیں یقین کریں مجھے بتانے نہیں آتے مجھے شیئر کرنے نہیں آتے اور آپ کو میں بتاؤں کہ امی نے ہماری تربیہ ہماری پرورش بہت مشکل حالات میں کیے ایک وقت کہ سارا خاندان نراز بچیوں کو باہر نکال رہی ہے بچیوں کو پڑھا رہی ہے بچیوں کو بھئی کیوں نہ پڑھا ہے بچیاں ہیں مطلب ان کو ازاد رہنے کا حق ہے ہم سے یہ حق کیوں چھینا جا رہا ہے خیر مزید ہم بات کریں گے لیکن ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پیکج ہے جو ہم ایدی سینٹر میں جا کے ریکارڈ کر کے آئی تھی وہاں پہ یتیم بچے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کون یاد آتا ہے تو اکثر بچوں کے جواب کیا تھے اتنے معصوم سے چلتے ہیں آپ ہی پیکج دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں ایدی سینٹر میں ہوں یہاں پہ کچھ بچے ہیں جن سے میں بہت سائے سوال کرنا چاہتی ہوں آپ کو کون یاد آتا ہے امی آپ کو باپ باپ ماں باپ جی آپ کو ماں باپ کھا ہے گھر اور آپ یہاں پر کیوں ہو باپ کون یاد آتا آپ کو اببو اببو زیادہ پیار کرتے تھے اببو کی کیا بات یاد آتی آپ کو پیسے پیسے اببو کی پیسے یاد آتی آپ کو اوہ امی شدکے اببو بہت سارے پیسے دیتے تھے اببو آپ کو یہاں پر کیوں چھوڑ کے گئے آپ کو پتا ہے نہیں مجھے بتاؤ آپ کو کون یاد آتا ہے امی کون امی امی بہت یاد آتی ہے بہت یاد آتی ہے ہاں جب بھی کبھی پاپا مجھے جو زور سے آپ کو نام کیا ہے اے اوہی آپ بولتے نہیں ہو امی بہت یاد آتی ہے نہیں ہاں کون یاد آتا ہے سچ بتاؤ امی اببو جو نا امی اببو کھا ہے آپ کے گھر پہ اور آپ یہاں پر کیوں ہو چھوڑ کے چلا گیا اببو اببو میں کو واپس نہیں جاؤ آپ کو یہاں پر کیوں چھوڑ کے گئے ہیں مامو نے چھوڑا ہے مامو نے جی مامو گندے ہے نا جی ہاں بولو امی کو امی کو بولو امی مجھے یہاں سے لے جاؤ مامو چھوڑ کے گئے امی میرے کو یہاں سے لے جاؤ مامو چھوڑ چہرے پہ ہانے دے تانے آپ کو کون یاد آتا ہے ہمارا اببو اور اببو امی بھی امی نہیں امی پوت ہوگی اببو یاد آتا اببو کو بولو آپ کو لے کر جائیں یہاں سے اببو آئے گا آئے گا ساتری کو آئے گا اببو نے کہا تھا کہ اببو کیوں چھوڑ کے گئے اببو گلتے ہیں میں آؤں گا پھر لے کر جاؤں گا پھر چھوڑ کے رہاں گا آپ کو کون یاد آتا ہے مامی اور باپا مامی باپا آپ کی مامی باپا کھا ہے مام پر چکر آجا میں اور آپ کو یہاں پہ کیوں چھوڑ کے گئے اببو نے کیوں چھوڑ کے گئے پتہ نہیں آپ کو آپ کو یہاں پہ کیوں چھوڑ کے گئے گھر پہ مسئلے تھے گھر پہ نہ مسئلے تو دورے کیا مسئلے تو میرے ابو نا میری امی سے لڑائی کرتے تھے اور بھائی بہنیں آپ کے جی نو بہن بہن ہیں چار بہن ہیں تین بہن ہیں میری یہاں پر رہے اور ایک بہن ہیں کنجاب میں اور چار بہن ہیں گھر پہ وہ گھر پہ ہے ایک بہن ہے ان سے میں یہ کہتا نہیں پر میں سہم جاتا ہوں چہرے پہ آنے دیتا نہیں دل ہی دل میں گھبراتا ہوں دیکھا کتنا خوبصورت مطلب میں وہاں پہ گئی سارے بچے امی یاد آتی ہیں ابو چھوڑ کے گئے ہیں لیکن بہت خوبصورت ایک بچے نے کہا مجھ ابو کے پیسے یاد آتے ہیں خیر ہم اس ٹیکٹر پہ بات کرتے ہیں آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں بریک پہ جانا پڑے گا سو آپ بھی کئی مت چاہیے گا ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت سار مہمان سو ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے دیکھتے رہیے گا سبا سویرے سما کے ساتھ